بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آپ کا بھائی آج انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لئے حاضر ہوا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف بنایا ہے اور اس کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بہت ہے اب انسان کیا سارے ہی اشرف ہیں یا کہ مخصوص انسان اشرف ہیں اللہ کی نظر میں تو آئیے اس کے اوپر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے انسانوں کی تین کیٹا گریہ ہیں ایک کفار و مشرقین مومن اور مسلمان اور منافقین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منافقین کے حوالے سے کہ منافقین کون ہیں اللہ رب العالمین نے منافقین کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری وضاحت فرمائی ہے حتیٰ کہ ایک پوری صورت منافقین کے اوپر نازل فرمائی ہے اور اس معاشرے کے اندر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے نافرمان موجود ہیں ایسے ایسے کافر موجود ہیں جو اللہ کی ذات کا سیرے سے ہی انکار کرتے ہیں ایسے ایسے کافر موجود ہیں جو اللہ کی تخلیق کا انکار کرتے ہیں پوری قینات کو ایک دھماکے کی اجاد کا نام دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی اللہ کی صفات اور اللہ کی تخلیق سب کا انکار کرتے ہیں اور کچھ ایسے مشرق ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ ان کی بات اپنی جگہ پر ان کا کفر اپنی جگہ پر ان کی بغاوت اپنی جگہ پر لیکن اللہ رب العالمین نے منافقین کے لئے کیا احکامات نازل فرمائے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار اللہ رب العالمین نے منافقین کے لئے سب سے نچلا جہنم کا درجہ رکھا ہے یہ جتنے بڑے بڑے منع کافر گنوائے ہیں یہ منافقین کے اوپر ہوں گے ان کا خون پیپ ریشہ جس جگہ پر ہوگا وہاں منافقین ہوں گے وہاں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور منافق نفق سے نکلا ہے اور عربی لغت میں نفق اس بل کو کہا جاتا ہے جو ایک چوہ ریگستان میں آپ نے دیکھا ہوگا چوہ کی بل ہوتی ہے اس کے دو دروازے ہوتے ہیں دو مو ہوتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتا دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو عربی لغت میں نفق اس بل کو کہا جاتا ہے جس کے دو دروازے ہوں تو دو رخہ شخص یہ منافق کہلاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا ناپسند کیا اتنا ناپسند کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا سب سے نیچے والا جو درجہ ہے اس کے اندر اس کا ٹھکانہ رکھا ہے اور منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نہ تو وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اللہ کے مومن بندوں کو وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں لا شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور منافقی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک نشانی بیان فرمائیے وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں تو محترم دوستو نفاق ایک بہت بڑی لعنت ہے اور یہ مسلمانوں کی صفحہ میں پائی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر ہر حوالے سے شکرنے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو جائے ہم منافق ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک نشانی بھی ہمارے اندر منافقین والی ہو آئیے ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں میں نے احباب کے سامنے جو حدیث مبارکہ رکھی ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اس کے اندر منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی نشانی کیا ہے اذا حدہ ثقذبہ جب بات کرے گا جھوٹ بات کرے گا جھوٹ بولے گا جھوٹ بولنا منافقین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے منافق جھوٹ کو گناہ نہیں زمجتا حالانکہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں کے اوپر لعنت بیان کی ہے حتیٰ کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی معافی نہیں کرتا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ تر جھوٹ بولتا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کا نام قاذبین کے اندر لکھ دیتے ہیں جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے تو جھوٹ بولے گا ادھا حدہ ثقادہ باوو جھوٹ کی آر میں اپنے آپ کو بری کر لے گا جھوٹ کی آر میں اپنے آپ کو عزت دلوا لے گا جھوٹ بولنا اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا حضرت ابود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مومن گناہ کر سکتا ہے بڑے بڑے گناہ گنوائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق الانسان زعیفہ اس عید کے مطابق انسان کمزور ہے انسان ہے مومن انسان ہوتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی سوال کیا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام مومن جھوٹ بول سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا تو محترم دوستو سب سے پہلی نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعْدَ خُلَفَ دوسری نشانی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمای کہ وعدہ خلافیاں اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ایک ایسا وعدہ میں اور آپ کرتے ہیں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس کا وعدہ وعدے کی پاسداری کروں گا لیکن حالات ایسے بنتے ہیں میں وعدے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا میں اپنے بھائی سے معذل کر لیتا ہوں ایک ایسا ذہن ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کونسا پورا کرنا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن جہاں اللہ نے سوال کرنا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بڑی بڑے سوال کرنے زندگی کہاں برباد کر کے آئے ہو نماز کیوں نہیں پڑی تھی اور زنا کیوں کیا تھا بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کرنے وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا ان العہد کان مسئولہ بتا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اہد و پیما کی کتنی پاسداری کی ہے دوسری نشانے منافقی یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ وعدے کو اہمیت نہیں دیتا چوتھی نشانی یہ گالی گلوچ دینے والا زبان کو گندے کرتے رہنے والا اس کے ہاں زبان کو گندہ کرنا گالی دینا یہ کوئی گناہ نہیں اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر چل رہے آج ہم دیکھتے ہیں دوست کو دوست گلے ملتا ہے سب سے پہلے پانچ ساتھ تکڑی گالییں دیتا ہے بہن کی اور ماں کی پھر جو ہے وہ گلے ملتے ہیں وہ بغلگیر ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑی محبت کی نشانی جتلائی جاتی ہے کہ میرا بڑا جگری آ رہا ہے تو محترم دوستو گالی دینے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور ہمارے تو ہاں تکیہ کلام بنے ہوئے ہیں میں نے باپوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہوئے کیسی تربیت ہوگی